امام کینات کو حضرت ابو صوفیان نے امام کینات کو آکھے یا رسول اللہ دعا چا کرو تلہ سا دیکھات سالی دور کر دے وے امام کینات نے دعا کی تھی اللہ انہاں لوگاں میں کو نہیں سمجھا اللہ انہاں لوگاں نے میری عزت مقام کو نہیں سمجھا اللہ انہاں لوگاں دیکھات سالی دور کر دے کیوں کیوں امام کینات نے دعا کی تھی کیوں کہ اللہ فرمے دے وما تیرا میرا نبی دعا کریں نہ رہ گئے لوگ میرے نبی تے ظلم کریں میرے نبی دعا ماں کریں تو میں بھرامہ دے خلاف پرچے کروائیں میرے نبی جو تے انہاں ظلم کی تے میرے نبی کلو دعا واسطے ہیں بیٹھن امام کھنات نے دعا کی تیئے تو میں تے کریمہ تے سامنے تلاوت کی تیئے دعا ہے کہ اللہ پاک میں کوئی اندہ صحیح سی مانا اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے حق سچ بیان کرن تو بعد اللہ پاک میں کوئی انہوں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے قرآن پاک دا اگر مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نے کئی مقامات دے اتے صفاتی نام بیان کی تے مثال دے طورتے کتھئی اللہ پاک نے فرمائے یاسین کتھئی اللہ پاک نے فرمائے طاہا کتھئی اللہ پاک نے فرمائے بشیر کتھئی اللہ پاک نے فرمائے نظیر کتھئی اللہ پاک نے فرمائے سراجم منیر کئی مقامات دے ہوتے امامِ کہنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ پاک نے صفاتی نام بیان کی تے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام یا محمد قرآنِ پاک دے اندر اللہ پاک نے کئی جگہ دوتے نہیں کی تا حضرتِ نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ آئے تے اللہ پاک نے فرمایا یا نوح، یا ذاکریہ، یا یحیہ حضرتِ ذکریہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ اللہ نے گی دے یا ذاکریہ لیکن جڑے صفاتی نہ اللہ پاک نے تولے سالے پیغمبر دے گی دے اے سارے پیغمبرہ تو آلہ سارے پیغمبرہ تو عظمت والا بناتے جو بھیجئے ایک صفاتی نہ اللہ پاک نے قرآنِ پاک دے اندر رحمت والا نبی بنا کے جو بھیجئے رحمت بھی اللہ پاک نے صفاتی نہ ذکر کی تے ہی صفاتی نہ دا تو میں رسیسا کہ صفاتی نہ جڑا اللہ پاک نے ذکر کی تے امامِ قینات دا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر کی میں بڑھ کے ہیں آؤ مختصر وقت دے اندر صرف لوت اترائے حدیثہ سنے سا آپ نے بات ختم کرے سا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آوینن امامِ قینات دے کول آتے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑے وین حضرت ابو حریرہ امام میں قینات کو فرمیندن یا رسول اللہ میری والدہ تو آکو برہ بھلا دیئے میری والدہ تو آکو سبو شتام دا نشانہ بڑھیں دیئے اللہ دے رسول میری والدہ تو آکو گالیاں دیئے اللہ دے رسول ہی تا میری والدہ لیکن تو سامادی نہ فرمانی تو من نہ کیتے وے اللہ دے رسول میری والدہ تو آکو سبو شتام دا نشانہ بڑھیں دیئے یا رسول اللہ میری والدہ دے واس تے دعا چا کرو اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے امام کہنات نے نہیں فرمایا یا رب حریرہ تیری ماں میں کو مندے کڑے نیے تیری ماں سب شتم دا نشانہ بڑھے دیئے یا رب حریرہ تیری ماں دے واسطے میں نبی کی میں دعا کرا میں نبی تیری ماں دے واسطے کی میں دعا کرا تیری ماں میں کو بد دعا مادے نیے تیری ماں میں کو برا بلا دیئے وہ لوگوں سنو امام کہنات نے نہیں آیا کیا اللہ دے رسول نے ہاتھ چا چا تن اللہ دے رسول نے ہاتھ چاہتے دعا کیتے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو ہدایت عطا کردے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو سیدھا رستہ دے دے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو ہدایت رشت و ہدایت دے دے وہ لوگوں اے او ہاتھ پہ چو دےنا جنہاں تھا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کیتے اللہ پاک نے فرمائے رمائے تھا اس رمائے تھا و لیکن اللہ غرم آم او ہاتھ پہ چو دےنا جنہاں تھا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کیتے او ہاتھ پہ چو دےنا جنہاں تھاں تھا دےنا میرے نبی اشارہ کرے چاندر ڈوٹ کڑے دے اندر بات ونے چاندر ڈوٹ کڑے دے اندر تک سین تھی ونے ایک کاؤں نے جڑا بدر مونی رے چاندر کو دے اندہ چیرے او نبی دعا پیا کرے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو ہدایت اتا کردے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو سندہ رستہ دے دے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو رشت و ہدایت دے دے وہ لوگوں اے ساتھ سا لوگاں واسدے برد دعاوان کرے دے ساتھ سا لوگاں کو معاف نی سے کرے تیرہ میرا نبی دعا پیا کرے اللہ ابو حریرہ دی ماں کو ہدایت اتا کردے تیرہ میرا نبی دعا ماں کرے اصلا لوگاں واسدے برد دعا کرنے ہیں وہ امام کنات کو گائلہ دے نہیں ہے اللہ دے رسول بدلے دے اندر دعا کرے کرنے امام کنات بدلے دے اندر دعا پیا کرنے اللہ ہدایت اتا کردے نبی پاکلی ہی صلاة و سلام جڑے ویلے اوہ دے اندرین نبی پاکلی ہی صلاة و سلام دا چہرہ لو لیہان تھی گے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمینن امام کنات دا جڑے ویلے میں چہرہ دٹھے می میں اے سمجھے میم امام کنات اوڑے انہ لوگاں واسدے بد دعا کرے سن اللہ انہ لوگاں دوتے عذاب بھیڑے میں ڈٹھے میم امام کنات دا چہرہ لو لیہان تھی گے امام کنات اپنے ہونٹی لے دے کرنن نبی پاکلی ہی صلاة و سلام دے ہونٹھا دے نال جڑے ویلے میں اپنے کان کی تہمی میں اے سمجھے میم اللہ دے رسول بد دعا پہ کرنے حسن انہ لوگاں دے واسدے اللہ انہ لوگاں دوتے عذاب بھیڑے سی حضرت ابو حرہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمینن جڑے ویلے امام کنات دے ہونٹا دے نال میں عبداللہ بن مسعود نے اپنے کان لین امام کنات دعا کھڑے کرنے آن یا اللہ اے لوگ میں کو نہیں جان دے اللہ انہ لوگاں کو نہیں پتا اللہ انہ لوگاں کو میرے مقام دا نہیں پتا اللہ انہ لوگاں کو ہدایہ درستہ تا کر دے وہ لوگوں جنہیں ماں اپنی اولاد دے واسدے آ دیئے اگر باپ اولاد کو مارا لگ بنیے ماں آ دیئے چھوٹا جیاں بالے ایک کو کوئی بات نہ کر بے سمج بالے لا اکل بالے اے شہور نہیں رکھ دا اے تیرہ میرے نبی انہ لوگاں واسدے دعا پے کرنے جنہاں تیرہ میرے نبی کو تیرہ میرے نبی دے ہوتے پتھر برسین انہاں واسدے تیرہ میرے نبی دعا پیا کرنے جنہاں امام میں کنات دے دندان مبارا شہید کا دیتن کیوں میرے نبی انہیں دعا کی تے کیوں کہ اللہ فرمے دے اللہ فرمے دے اللہ فرمے دے اے لوگو جنہاں امام میں کنات کو مکہ دے بچو ہدرات کرنے ہدرات کرا مکتو باد مکہ دے اتھے کھات سالی آگئیے اے نبی کو ہدرات کرنے جنہاں بلے رحمت کو ہدرات کرا چھوڑیے نے والمکہ دے اندر کھات سالی آوے نیے لوگ پریشان بیٹھے ہیں یار کیا کیتا بنے لوگیاں کے یار جنہاں بلے رحمت کو اتھو گر ہدرات کرا چھوڑیے سنے اے رحمت کو لوگنا چھوڑیے اے رحمت کو لوگن کے دعا کرنے چھوڑیے اے نبی کو لوگن کے دعا کرنے چھوڑیے ابو سوویان کو آکنے یار ابو سوویان تو اے نبی دو چلیا وانیا ابو سوویان نہ کھڑ لگے یار کیڑے مونال وانیوں جنہاں نبی کو ہدرات کرا چھوڑیے سنے جنہاں نبی کو تانو تشریح کیتے سنے جنہاں نبی دو تے تانو تشریح کر کے جیڑے نبی دے ہوتے ظلم کیتے سے میں ابو سبیان کیڑا مو چاکے ونیا حضرات نبی پاک علیہ السلام کرو ابو سبیان آویں دے یا رسول اللہ میں ابو سبیان آیا ہویا دعا کرو اللہ نے ساڑھے ہوتے کا سالی رہی تیے اللہ ساڑھی کا حد سالی دور کرنے ہوئے امام میں کہنا دیکھو لائے بیٹھے ابو سبیان جیڑا میرے نبی دے دشمانے ایک کون آیا بیٹھے جائے حضرت فاتح مہدے موت ہے تم้اچے مروئے اے کون آیا بیٹھے اے اوہ لوگ آیا بیٹھے جنہا حضرت زنیرہ دیکھان دے اندر حضرت زنیرہ دیکھان دے اندر سالی خان پھیرین اے اوہ لوگ آیا بیٹھن جنہا امام میں کہنا دے Amendment ressair اے کون آیا بیٹھن اے اوہ لوگ آیا بیٹھن جنہا امام میں کہنا دے بیٹھے کو طلاقہ ڈیٹھن اے کون لوگ ہے بیٹن اے او لوگ ہے بیٹن جنہا امام کنات دے بیٹے نے پیڑ دے اندر خنجر ماریے امام کنات کو حضرت ابو صوفیان نے امام کنات کو آکھے یا رسول اللہ دعا چا کرو تلہ سا دیکھات سالی دور کردے ہوئے امام کنات نے دعا کی تھی اللہ انہاں لوگاں میں کو نہیں سمجھا اللہ انہاں لوگاں نے میری عزت مقام کو نہیں سمجھا اللہ انہاں لوگاں دیکھات سالی دور کردے کیوں کیوں امام کنات نے دعا کی تھی کیوں کہ اللہ فرمے دے وما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین تیرا میرا نبی دعا کرے نہ رہ گئے لوگ میرے نبی تے ظلم کریں میرا نبی دعا ماں کریں تو میں بھراوہ دے خلاف پرچے کروائیں میرے نبی جو تے انہاں ظلم کی تے میرے نبی کلو دعا واسطے ہیں بیٹھن امام کنات نے دعا کی تھی تو میں سکا بھائیے ہندر خلاف بن کے رپٹ کٹائیے تھانے آباد کی تے کجہریاں آباد کی تے کیوں اصا تُسا نبی پاک دی صیرت کو نصر پڑیا صرف ارطوسا اے سمدیا اصا کہ نبی پاک علی صلات و سلام دی سنت مطابق نماز پڑ گی دیئے اصا بل پک جنتی بڑ گئے ہیں حضرات امام کنات دی صیرت نبی پاک علی صلات و سلام دی صیرت امام کنات نے معاف کی تے غیرہ کو معاف کی تے اصا دوسر آپ نے گولی سے معاف کریں آپ نے نقلات پرسے کرویں ہیں حضرات آخری بات نبی پاک علی صلات و سلام فتح مکہ تے مکہ کو امام کنات نے فتح کی تے واللو جرل فتح تھی گے مکہ صحابہ کرام نے نعرہ لے ہک نعرہ صحابہ کرام اکھا لگن جنے میں لے تولے سادے گولو پیسہ آ بن گے نوکری مل بن گے تولے سادہ کوئی ام پی اے تھی ام میں نے بڑھ بن گے والل اصاد جیون لوگیں نہ حرام کر لے دیں اصادیاں ہی کو دیکھ گھنسو این سادہ تے جیون ظلم کی تہان سادہ آپنا ام پی اے تھی ام میں نے بن گے چیئر مین بن گے این بندے کو دیکھ گھنسو صحابہ کرام نے کیا نعرہ لے اليوم یوم الملہم اليوم یوم الملہم صحابہ کرام آ کر لگن آو لوگو آج بدلے دا دیئے ہوئے آج لوگیں کلو بدلہ گدہ ویسے جی میں انہ لوگانے سادہ اتھے ظلم کی تہا آج بدلے دا دیئے بدلہ گدہ ویسے امام کینات نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت این آرہ نالہ و نارہ غلط کھڑ لینے ہوئے آج بدلے دا دیئے نی اليوم یوم المرہم آج لوگیں کو معاف کر دیتا ویسے کیونکہ ماف کر دیتا ویسے کیونکہ امام کینات رحمت اللی العالمین پیغمبر بانکین امام کینات نے کیا فرمائے آج بدلے دا دیئے نی اج لوگیں کو بعاف کی دا ویسے کیونکہ وہ مارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین تیرے میرے نبی کو اللہ نے رحمت العالمین پیغمبر بڑھا کے بھیجے تاوست امام کے انداز نے فرمائے صحابیوں سارے کو ماف کیتا بیسی احبار بن اسود کو او کو ماف نہ کیتا بیسی اگر کعبہ بیت اللہ دے کلاف دنال چند سے ہو یا ہوئے او کو ماف نہیں کرنا قتل کرنے بنے صحابہ کرام میں پوچھئے حضرات ایک کون احبار میں نسوا دے نبی پاک دی بیٹی دا قاتل حضرت زینب دا قاتل حضرت زینب جنب مکہ تو مدینہ امام کینات دل ملاقات واسطے اندی پی ہے ای احبار بن اسود نے پیڑ دے اندر خنجر مارئے حضرت زینب کو سخمی کا دیتے لولیہان کا دیتے امام کینات نے اپنی بیٹی گوڑے ایک کے فرمائے اے صحابیوں احبار بن اسود اگر تو اکو کعبہ بیت اللہ دے ہلاف نال چمتے ہو یا ملونے احبار بن اسود دا سار کلام کرنے احبار بن اسود نے آغاز سنیے امام کینات کو لعاویں دے اللہ دے رسول سارے کو معاف کرنے پہ بے لیکن احبار بن اسود آیا بیٹا امام کینات میں سامنے آیا بیٹھے چہرہ چھپائی بیٹھے امام کینات میں فرمائے احبار وہ وڑی غلطے کر کے آئیں تے کو معاف تا نہیں کرنا تھی دا لیکن احبار سچ کے دلنال توبہ کرنا چاہنے نہیں معافی مگنا چاہنے نہیں احبار وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین میں رحمتا للعالمین نبی بڑھ کے آیاں تے کوئی معاف کرنی تے میں حضرات تیرا میرا نبی بیٹی دے قاتل کو معاف کرنے دے تو میں اپنے بھائی کو کیوں نے سے معاف کرنے دے دعا ہے اللہ پاک کرو جڑا کو سونے سنائے اللہ پاک عمل کرنی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین